موسیقی السلام علیکم سورنٹس ہر یو ہم نے ایک ٹاپک سٹارٹ کیا تھا اس سے پہلے ویڈیو میں میں نے سورس ایزا فرگینی کمپونڈ سٹارٹ کیے تھے سورس ایزا پرگینی کمپونڈ میں اگر آپ کو یاد ہے اس سے پہلے جو ویڈیو ہم نے بنائی تھی اس میں ہم نے کھول ڈسکس کیا تھا مائنر سورس ایزاٹ کیا تھا میجر سورس ایزاٹ کیا تھے کہ کہاں سے ہم ارگینی کمپاؤنڈ حاصل کر سکتے ہیں کن کن سورس سے ہم ارگینی کمپاؤنڈ آئیسولیٹ کر سکتے ہیں ایکسٹریٹ کر سکتے ہیں تو پہلا سورس ہمارے پاس جو تھا وہ کول تھا that was also one part of the facetude سیکنڈ سورس ابھی ہم ڈسکس کریں گے کہ سیکنڈ سورس کیا ہے ارگینی کمپاؤنڈز کا ارگینی کمپاؤنڈز کو کہاں سے ہم ایسولیٹ یا ایکسٹریٹ کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں سیکنڈ سورس جو ہمارے پاس ہے پیٹرولیا this is the second and the largest source of organic کمپاؤنڈ from which organic کمپاؤنڈز have been isolated پیٹرولیوم word has been derived from greek word پیٹرو پیٹرو مین راکس and اولیم مین آئیل it mean راکس آئل راکس آئل راکس آئل مینور that پیٹرولیوم will be always present inside the earth crust and پیٹرولیوم is obtained from the earth crust therefore it is called as راکس آئل راکس آئل اسے کہتے ہیں کیونکہ یہ راکس کے اندر ہوتا ہے لیئرز کے اندر ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں راکس آئل اب پیٹرولیوم کس طرح بنتا ہے کم کم چیزوں سے بنا ہے کیوں اس کو راک آئل کہتے ہیں تو پیٹرولیوم جو ہے پیٹرولیوم dead organic matter سے بنا ہے ایک ہمارے پاس ہے aquatic animals aquatic animals ہیں ہمارے پاس اور ایک ہمارے پاس جو ہے laid animals ہیں land animals تو تقریبا تین ہزار سال ترین ہزار سال پہلے یہ organic aquatic animals or land animals they have been died and decomposed and converted into organic compounds and converted into organic compounds organic compounds میں convert ہو چکے ہیں جو ہے تو یہ جو ہے ارخ ترس کے اندر ہیں ارخ ترس کے اندر ان میں different chemical direction ہوتے ہیں decompose ہو جاتے ہیں اور ان سے brownish color liquid بن جاتا ہے اس brownish color liquid کا نام ہے پیٹرولیوم پیٹرولیوم is actually a mixture مر گئے دفن ہو گئے اور ان کی body میں جو assets جو fatty assets جو decompose ہو گئے اور ان سے پیٹرولیوم بنا ہے تو پیٹرولیوم کی definition ہم کچھ اس طرح کریں گے ایم پیور آئیل اس کا ڈس پیٹرولیوم ایم پیور آئیل اسے کیوں کہتے ہیں because it is composed of gases solid and liquid it has so many friction یہ پار we will say ایم پیور آئیل ایم پیور آئیل اس کا ڈس پیٹرولیوم now inside this ایم پیور آئیل there are so many fractions یہ پار the پیٹرولیوم will be heated in the absence of oxygen or air and so other fractions will be found after fraction distillation اور اسے کہتے ہیں destructive distillation بھی اس کا دوسرا نام ہے پیرا نام کیا ہے fraction distillation دوسرا نام کیا ہے fraction destructive distillation تو یہ دونوں نام ان چیزوں کیلئے ہم استعمال کرتے ہیں جن کو ہم heat دیتے ہیں in the absence of oxygen my mean air تو جب پیٹرولیوم کو ہم heat دیں گے تو اس سے بہت سارے فرکشنز بیدا ہو جاتے ہیں ایک اس میں ہوگا LPG liquefied پیٹرولیوم گیس ہوگا پھر اس کے بعد پیٹرول آئیل آتا ہے پیٹرول آئیل کے بعد کیروسین آئیل آتا ہے کیروسین آئیل کے بعد ڈیزل آئیل آتا ہے اسی طرح اس میں لوب آئیل بھی آتا ہے جسے ہم lubricating آئیل کہتے ہیں اسی طرح اس میں موبل آئیل بھی آتا ہے جسے ہم موبلین کہتے ہیں موبل آئیل waxes بھی اس میں آتے ہیں جو کہ waterproofing material کے طور پر استعمال ہوتے ہیں candle wax کے preparation میں بھی استعمال ہوتے ہیں our last fraction last fraction it is cut as fish fish کا نام charcoal ہے it is a road material یہ پیٹرولیم جو ہے اس کو ہم heat لیتے ہیں our different organic compounds in the form of hydrocarbon ان سے بن جاتے ہیں اور یہ ہی hydrocarbon ہم daily life میں استعمال کرتے ہیں for domestic purposes استعمال کرتے ہیں industrial purposes کے طور پہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں تو lpg جو ہے lpg liquefied bitudium gas it is a mixera propane ایک gas اس میں ہے propane دوسرا اس میں ہے butane mixera propane and butane it is cut as lpg اور یہ cylinders میں ہم برتے ہیں اور وہ cylinders کے لئے استعمال کرتے ہیں for our domestic purposes تو یہ ہوگی ہمارے پاس petroleum اور اس کے بہت سارے frictions اب اس کے پاس جو ہے جب یہ ہم heat کرتے ہیں تو اس سے payor oil بن جاتا ہے اس payor oil کا نام کیا ہوگا ہمارے پاس petrol available ہوگا اور petrol جو ہے petroleum سے بنتا ہے اور اس پیٹرول کو ہم کیا کہیں گے payor oil is cut as petrol oil payor oil is cut as petrol oil تو اسے پیٹرول آئل کہتے ہیں اور یہی پیٹرول آئل ہم کیا کرتے ہیں اپنی آٹوموبیلز میں استعمال کرتے ہیں ویک ہلز میں استعمال کرتے ہیں پیٹرول آئل کا دوسرا گیسولین بھی ہے تو اس سے ہم الگینی کمپونٹ اس طریقے سے حاصل کرتے ہیں جب ہم پیٹرولیوم کو فریکشنل ڈسٹیلیشن پراسسس کے ذریعے کرتے ہیں destructive ڈسٹیلیشن پراسسس میں کرتے ہیں فریکشنل ڈسٹیلیشن کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہم different fractions بناتے ہیں وہ ہی فریکشن جو ہے organic compounds میں use ہوئے ہیں اب next fraction جو ہے next source جو ہے organic compounds کا کونسا source ہے وہ ہمارے پاس ہے natural gas natural gas اسے کہتے ہیں natural gas کیا ہے کس طرح بنا ہے جہاں پر پیٹرولیوم ہوتا ہے وہاں پر natural gas بھی ہوتا ہے لیکن جہاں پر natural gas پیٹرولیوم بھی ہوگا پاکستان میں پیٹرولیوم بھی ہوگا پیٹرولیوم کے بہت سارے reservoirs ہیں اسی طرح natural gas کے بھی بہت سارے reservoirs ہیں اور natural gas جو ہے پاکستان میں اس کو sui gas کہتے ہیں کیونکہ sui جو ہے ایک ٹاؤن ہے انڈیرہ بھوکتی اور وہاں پر یہ 1952 میں پہلی مرتبہ discover ہوا تھا تو اسی لئے اسے کہتے ہیں sui gas natural gas میں تین قسم کے gases ہیں ایک ہمارے پاس ہے methane اور ایک ہے ethane اور ایک ہے propane یہ جو ہے یہ تقریبا 92% ہوتا ہے اور یہ دونوں 8% ہوتے ہیں ان تینوں gases کے مقصر کام کہتے ہیں natural gas یا sui gas اور یہ natural gas کے اس پرپس کے لئے استعمال ہوتا ہے this natural gas is used for the preparation of many organic compounds ان organic compounds میں ہمارے پاس plastic شامل ہے جو natural gas سے ہی بنتا ہے natural gas is actually used for starting of so many organic reactions it is used as a raw material for making so many organic compounds in the form of plastic اسی طرح in the form of rubbers اسی طرح in the form of fertilizer تو یہ سارے جو ہیں sources ہو گئے organic compounds کے اور ان organic compounds کے اور ان sources سے ہم different organic compounds industrial پہ پیدا کر سکتے ہیں domestic پہ بھی جو ہے جو ہمارے پاس ہے sources organic compounds ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیبرٹریز میں بھی ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور سب سے بڑا ڈومیسٹک پرپوسیس ہیں ڈومیسٹک لیول پہ اسے سوئی گیس کہتے ہیں ہم اپنے گروہ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ان سے ہی organic compounds بنتے ہیں اسی لیے سے کہتے ہیں sources of organic compounds ہم نے تین sources of organic compounds پڑھ لیے ایک تار دوسرا تار پیٹرولیوم اور آخر میں نیچرل گیس تو یہ اقین امید کرتے ہیں کہ آپ کوئی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس طرح organic compounds ہم حاصل کر سکتے ہیں اور کون کون سے sources ہیں organic compounds ہیں اور ان sources سے کس طرح organic compounds پیدا کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں extract کر سکتے ہیں isolate کر سکتے ہیں پھر یہی organic compounds انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ کس طرح organic compounds کے مختلف sources ہیں اور ان sources سے ہم organic compounds کس طرح بنا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آگئی ہے تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹس کی شکل میں دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے کبی سیٹی فار آر وی آیاز تھاکیو سوہمچ